اسلام علیکم فرینڈ ڈی جی وائس چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ امیگرینٹس بھائیوں کے لیے امنیسٹی کو لے کر تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے جیسا کہ کافی بھائیوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ امنیسٹی کو لے کر پچھلے کچھ عرصوں سے پچھلے دو سے تین سالوں سے ہم یہی نیوزیں سننے کو مل رہی ہیں کہ امنیسٹی اوپن ہو امنیسٹی اوپن ہوگی لیکن امنیسٹی اب تک اوپن نہیں ہو رہی ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اس کی وجہات اور ڈیلے کیوں ہو رہی ہے یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے اس سے پہلے آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی جانب تو فرین ہمارے وہ کو بھائی جو کہ کمنٹس کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ کافی عرصے سے ہم یہی نیوز سن رہے ہیں کہ امنیسٹی آج اوپن ہوگی دو تین سالوں سے یہی سنسلہ جاری ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئی بھی کام اگر کرنا ہو تو اس میں کافی زیادہ حمد چاہیے ہوتی ہے اور اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے تب ہی اس کے بعد ہی اس کے نتائج ملتے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے پٹیشنیں بھی درج کی گئیں پٹیشنیں درج ہونے کے باوجود بھی نہیں سنوائی ہوئی امیدیں کی جاتی تھیں اور اس سے ساتھ ساتھ جو کہ جو کنزرویٹی پوائٹی خاص طور پر بوریس جانسوں نے پریتی پٹیل انہوں نے وعدے کیے ان کے تمام تر وعدے بھی جھوٹے نکلے اور پریتی پٹیل ایسی تھی جو کہ ہوم سیکٹری شروع سے امیگرینٹس کے خلاف رہی ہیں اور امیگرینٹس کے لیے ایسے سے قوانین وقوائد بناتی رہی ہیں جس سے ا جنگی کا باعث بنتے رہے ہیں تو جس کی وجہ سے اپوزیشن پارٹیز کا بھی پریشر رہا لیکن اس حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا تھا لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئی بھی کام ہے اس میں جدوجہد کرنی پڑتی ہے کافی سارے ایسے ملک ہیں جس میں لوگوں کو اتنا اتنا عرصہ ہو چکا ہے اس کے بعد ہی وہاں پر جا کر امیگریشن اوپر ہوتی ہے ان کو لیگل سٹیٹس ملتا ہے یہی سنسلہ ابھی تک یوکے میں بھی ہے تو کافی عرصے سے یہاں پر امنیسٹی نہیں اوپ ہوگی خاص طور پر ایلیگل ایمیگرینٹس کے لیے کیونکہ یوکے کرائیسز میں ہے اور نیو حکومت آئی ہے نیو حکومت اپنے رولز اور ریگولیشن لے کر آئے گی تو لازمی طور پر امنیسٹی کو اوپن کیا جائے گا اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یوکے میں آج انیس طریق ہے تو آج کوئین الیزبت کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا ان کو قبر میں دفنیا جائے گا تو اس کے بعد ہی مزید پروسیس جو کہ ڈیلے کے شکار ہیں وہ آگے مزید ان کو بڑھایا جائے گا تو فرین یہ کچھ تازہ ترین اور اہم سوالات آپ لوگوں کے جو آج کی اس ویڈیو میں ذکیناً کلیر ہو گئے ہوں گے شیئر کرنا ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لازمی طور پر لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ